بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مریم نواز کا پہلا پالیسی بیان سرکاری ملازمین میں اتمنان کی لہر دوڑ گئی تفصیلات کے مطابق مریم نواز کا پہلا پالیسی بیان سرکاری ملازمین میں اتمنان کی لہر دوڑ گئی پاکستان مسلم لگ نون کی چیف ارگنائزر اور اپنی اکثریتی جماعت کی طرف سے پنجاب کے نامزد وزیر حالہ کی حیثیت سے اپنے اولین بیان میں انہوں نے اتوار کو یہ اعلان کر کے کہ افسران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا تو آہینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا یوں انہوں نے حلف برداری سے ایک ہفتہ قبل آئرن لیڈی کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا انہوں نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ سرکارم لازمین سے کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں گے اللہ الرحمن الرحیم رکسانہ انور مرکزی صدر نیشنل پروگرام ہیلتھ ایمپلائیز اسوسیویشن پنجاب پاکستان سینئر وائس پرینزڈنٹ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس پنجاب چیئر پرسن میلی لیبر فیڈریشن پاکستان نیشنل پروگرام کے حقوق کی جدوجہد گزشتہ پندرہ سالوں سے جاری تھی جس میں ریگولرائیزیشن سے لے کر سروس ٹرکچر کے حوالے سے بقائجات کے حوالے سے اور اپگریڈیشن کے حوالے سے بہت ساری کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں اور بہت سی کامیابیاں حاصل ہونا باقی ہیں جن کے لیے جدوجہد جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ دس فروری دوہزار ایکیس سے جدوجہد میں ایک نیا موڑ آیا جب آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس پنجاب پاکستان کے بلیٹ فارم سے ایک مشترکہ جدوجہد کا آغاز ہوا جس میں بجٹ سے ہٹ کر تنخواہوں میں اضافہ ہوا الحمدللہ یہ بہت بڑی ایک تحریک تھی جو تاحال جاری ہے پچیس فیصد پندرہ فیصد پینتیس فیصد پانچ ایڈ ہوگ زم ہونا اور ابھی فردر یہ سارے کے ساری جدوجہد جاری ہے جو جاری رہے گی انشاء اللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی جدوجہد ہے جو نیشنل پروگرام اپنی مدد آپ کے دہت جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ کرپشن کے خلاف ایک جدوجہد ہے جو ہم نے جاری کی گزشتہ کوئی پانچ سالوں سے جب ہم نے کرپٹ ناصر کو بے نکاب کیا اور کرپٹ مافیا کے خلاف ریٹائر مافیا کے خلاف جو ہیلتھ ریپارٹمنٹ کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے ان کے خلاف نہ صرف سٹینڈ لیا بلکہ نیب میں ان کے خلاف درخواستے بھی دی اور ابھی تک ہم اپنی سموک آف پر قائم ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کرپشن فری بنانا ہے انشاءاللہ لیکن اس جدوجہد میں بہت سارے ہمیں چیلنجز بھی درپیش ہوئے اور بہت سارے ہمیں اس طرح کی معاملات بھی دیکھنے کو آئے کہ جب آپ حق اور سچ کی راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو اس راستے سے رکنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا جاتا ہے دھونس سے دھاندلی سے اور انتقامی کاروائیوں کے ذریعے یہاں تک کہ ہم نے اپنی جوبز بھی قربان کر دیں لیکن ہم حق اور سچ کے راستے پر چلتے رہے اس پر ہمیں فخر ہے کیونکہ ہمارے دامن پر کوئی اس طرح کا کرپشن کا داخل نہیں ہے ہم نے کرپشن کے خلاف جدوجہد کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اگور کریں گے جیسے ہم آل کورمیٹ امپلائز گرینڈ علائنس اور میلی لیبر فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اسی طرح کرپشن کے خلاف بھی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اس کی پاداش میں جو خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا وہ ہمارے لیے تمغہ ہے وہ ہمارے لیے میڈل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انصاف کا دروازہ بھی کھٹ کھٹانا جاری رکھا پی ایس ٹی میں ہمارے کیس چل رہے تھے لیکن آج ایک فیصلہ آیا ہے کہ میرا جو کیس ہے اس کو میری اپیل کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہے اور اگلے جو فورم ہے جو سپریم کورٹ کا فورم ہے ہم اس فورم پر بھی جائیں گے انصاف کی حصول کے لیے کیونکہ ہم نے سرنڈر کرنا نہیں سکھا یہ کوئی ٹرمینیشن آج کی بات نہیں ہے گزشتہ ساڑھے چار سالوں سے یہ ٹرمینیشن کے معاملات ہیں جو ہم فیصل کر رہے ہیں اور ہم نے کبھی بھی اس ٹرمینیشن کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا بلکہ ہم نے ان چار سالوں میں زیادہ تاریخی کامیابی حاصل کی ہیں تو ہمارے عظم اور حوصلے میں اضافہ ہوا ہے کمی نہیں ہوئی کیونکہ جب آپ کو آپ سچ کے اور حق کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈرانے کی اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کا جذبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے جذبے اب مزید آگے بڑھ رہے ہیں اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کی وجہ سے ان کے سپورٹ کی وجہ سے ان کے اعتماد کی وجہ سے میں آج یہ کہنے میں حق بجانے ہوں کہ ہم اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی انصاف ہمیں ضرور حاصل ہوگا جو کہ ہمارا حق ہے اور اس دوران بھی جتنے بھی ہماری مسائلیں ان کے حل کے لئے کوشش رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنانے میں اپنا قلدی کردار ادا کریں گے یہ ہی ہمارا عظم ہے یہ ہی ہماری منزل ہے یہ ہی ہمارا نظریہ ہے یہ ہی ہماری سوچ ہے اور یہ ہی نیشنل پروگرام کا پیغام ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے تینکی موسیقی